موسیقی الحمدللہ اللہ اکبر نظر سے نہ دلکش نظاروں سے پوچھو نظر سے نہ دلکش نظاروں سے پوچھو اگر عزمتِ مصطفیٰ پوچھنا ہو تو قرآن کے تیس باروں سے پوچھو اگر عزمتِ مصطفیٰ پوچھنا ہو تو قرآن کے تیس باروں سے پوچھو اے خوشبو سے مؤقتر مصطفیٰ کا پسینہ نہ آئے یقید و مہاروں سے پوچھو میرے آلہ حضرت کی شام و شوقت بڑے سے بڑے تاجتاروں سے پوچھو میرا آلہ حضرت کی شام و شوقت بڑے سے بڑے تاجتاروں سے پوچھو ارے نہیں جانتے ہو شریعت کا مسئلہ احمد و عزمت کے دلاؤں سے پوچھو صداقت علاق سخاوم سجاب یہ سرکار کے چار یاروں سے پوچھو کی بہم سے وحا دو دو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چند ہے کانوہو قلب تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عرض سما کہاں تری اُساق کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے جہاں تُو سما سکے زمین و آسمہ حیت ہے پانشوا ہے مگر آج تک اللہ تعالیٰ کی بلدی کو نہیں پا سکے ایک انسانی کی دل ہے ایک انسانی کے قلب ہے ایک انسانی کے جگر ہے جہاں کلمہ قیب کو پشیدہ میں چھپائے بیٹھے ہیں عرض سما کہاں تری اُساق کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے جہاں تُو سما سکے اگر مرتے ہوئی لپے نہ تیرا نام آئے گا میں مرنے سے درددر میرے کس خام آئے گا اے پروندگار عالم ہم ہر وقت ہر لدہا کلمہ قیب کو پڑھتے ہوئی آ رہے ہیں یلدے کرتے ہوئی آ رہے ہیں جاری کرتے ہوئی آ رہے ہیں آخری وقت میں آخری مدھلے میں اچاکنی کے وقت میں میری سبان سے کلمہ قیب جاری نہیں ہوا تو میرا مرنہ بھی بیکھا ہے اگر مرتے ہوئی لپے نہ تیرا نام آئے گا میں مرنے سے درددر میرے کس خام آئے گا درد بھار ترے اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بردوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در بار شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرنا جاہتا ہوں آپ سے پوچھ د定ا چاہتا ہوں اللہ کا رسول اللہ نے فرمائے جو پوچھنا پوچھ لو اس نے عرضی کہ سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈنتے نہ ہو سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤں گے اس نے عرضی کہ سب سے زیادہ غمی ہو جاؤں حضرت نے فرمایا آپ کا نات اختیار کرلو سب سے زیادہ خضیف ہو جاؤں حسن عزیزی پسیل کہہ کروں سب سے زیادہ حسن عزیزی کہا رسول اللہ اللہ کی یاد کرتے رہو اللہ کی نیک بندے بن جاؤں گے ان کے خاص اللہ کی محبوب بن جاؤں گے ہر وقت اللہ کی اخبار کا بس طرف سجد ہوتی نہ ہو حسنی عزیز یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامیل ہو جائے حضور نے فرعہ اپنے اخلاق کو اچھی کر لو اپنے گفتار کو اچھی کر لو اپنے زبان کو اچھا کر لو سب سے زیادہ اچھے بڑھ جاؤ گے ایمان کامیل ہو جاؤ گے حسنی عزیز یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ کے تابدار میں سے ہو جاؤ حضور نے فرمایا اللہ کے فرائز کو عدا کرتے رہو اللہ کے تابدار میں سے ہو جاؤ گے حسنی عزیز یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں قیامت کے روز نور میں اٹھوں حضور نے فرمایا تم کسی پر ظلم نہ کرو قیامت کے روز نور ہی میں اٹھو گے حسنی عزیز یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھوہ رحم فرمائے حضور نے فرمایا خود اپنی جان پر اللہ کی بخلوق پر لحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا وَسَنْ يَعْدِهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَي جَعْتَا هُو مِنَيْرِ قُلَا کَبْ حُو جَائِے حضورﷺ نے فرمایا ہر وقت تم اٹھتے بائکتے سوتے جاگتے کل میں استقفار پرہا کرو وہ قفر الرحیم ہے وہ رعو فررحیم ہے تمہارے سارے گناہ تمہارے نامہ عمال میں ایک یادک دی جائے گی تمہارے درجے بلد فرمائے گا وَسَنْ يَعْدِهُ يَعْدِهُ رَسُولَ اللَّهِ مَنَي جَعْتَا هُو بہت ہی مَنْ مُنِحْگَار ایک شخص آیا یا رسول اللہ میں بہت ہی مُنِحْگَار ہوں سیئے کار ہوں خطاہ کار ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے پانی کے قطرات تفقت ہیں اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو گا کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو گا کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے درخت کے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو گا کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گنہِگار ہو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی آسمان کے تارے ہیں اس سے بھی زیادہ بنے گار ہو گیا ہاں ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ بنے گار ہو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی انسان ہے جتنات کے مقتار ہے اس سے بھی زیادہ بنے گار ہو گیا اس نے عرض کیا رسول اللہ احمد اس سے بھی زیادہ بنے گار ہو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت صبر کر بنے گار ہو گیا اس طرح سے ساوکتا رولے لگتا ہے سکنے رکھتا ہے سکنے رکھتا ہے اور ساری گلدے لگتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جھاؤ ہم رکھتے اٹھے پھائٹے سوٹے چھاکتے قلبہ اس کا تھا رو پڑھا کرو وہ کفروں رہی رہے وہ کفروں رہی رہے تو سارے گناہ تو ماہ فرمائے دے گا سبح نامہ یعنی ملکہ لیکنے جائے گی استغلالہ ربی مجرد سبح نامہ یعنی ملکہ لیکنے جائے گی سید صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے ہیں اور ان کے سری سے ہم نے چل رہے ہیں سیدوں سے ہم نے کہاں نہیں چل سکتے غوث کی دوالوں ایک ایک شیخ پیش کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا کپے دم پل دیجئے ایک مطور یا غوث دھن مدد یا غوث دھن مدد سہرے کاری غوث آزم سہرے کاری غوث آزم نظری کرم تمہارا نظری کرم تمہارا سہرے کاری غوث آزم سہرے کاری غوث آزم نظری کرم خودارا نظری کرم خودارا سہرے کاری غوث آزم نظری کرم خودارا سہرے کاری غوث آزم 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 دولہ محفل سجید ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی جا خوب ہے نظارہ جا خوب ہے نظارہ سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہ ہی سہارا کوئی نہ ہی سہارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہ ہی سہارا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ محفظ بارک وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مطلعہ حضرت کروں مقمل دعاوں کے ساتھ ساتھ ساماتھ فرمائیں کہ دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا کھاتے ہیں ساری دنیا کھاتے ہیں ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا گرو جہل سے تو بہتر وہ کنکری تھی آروں گرو جہل سے تو بہتر وہ کنکری تھی آروں جس نے سنا یا پڑھ کریں جس نے سنا یا پڑھ کریں ہر کرمہ میرے نبی کا دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا عشق رسول کیا ہے احمد رضا سے پوچھو عشق رسول کیا ہے احمد رضا سے پوچھو عشق رسول کیا ہے احمد رضا سے پوچھو جس نے بجا یا ہر سو جس نے بجا یا ہر سو بنتا میرے نبی کا دانا میرے نبی کا پانی میرے نبی کا اور چلتے چلاتے یہ بھی ملازع کر لیں کربو بلا کے میدان میدین کو بچانے امام علی مقام کی نام کہہ دیجئے سبحان اللہ کربو بلا کے میدان میدین کو بچانے کربو بلا کے میدان میدین کو بچانے آ اس نے شان سے نوازا اس نے شان سے نوازا اے آیا میرے نبی کا سلام اے رسالہ سلام حضری مجید گوزیہ نظر ایمان قرآن 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 اتشار میں سے نوازا سلام استغشان سے نوازا آئے آیا مئرے نبی کا سلام اے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ممن بناتا ہوا یہ قوم چمن سے بزرا ہر قلیم ممائن دے اختار نظرات میرے بزرگو اور دوستو سرکار سیدنہ خوصی عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس سے مبارک جاری ہے قادریہ چشتیہ خانقہ میں فیضان غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارشیں ہو رہی ہیں ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایک مرشد کامل کے زیر سایہ فیض و باکات حاصل کر رہے ہیں فیضان غوث عظم کی تقسیم ہو رہی ہے اور ہم اس سے حصہ حاصل کر رہے ہیں میرے بزرگو اور دوستو سچے عاشق اور محب کی یہ پنچان ہے کہ اپنے محبوب سے اظہار محبت بھی کرتا ہے اور فرما برداری بھی کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے ان المحب لمن يحب مطیعو کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے تو ہم اپنے نبیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے اور حضور اولیاء حضور زہیر الاولیاء سے جس قدر بھی اظہار محبت کرے کم ہے بے شک بے شک لیکن اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اظہار اطاعت بھی ضروری ہے بے شک بے شک ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کے بعد آقا علیہ السلام کے غلام ہیں امتی ہیں بندے ہیں اس کے بعد سرکار علیہ وسلم سے پاکتی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں سرکار علیہ حضرت کے چاہنے والے ہیں نام لے رہا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں میرے بزرگو اور دوستو ہم لوگوں میں ایک خرابی آگئی ہے کہ اظہار محبت میں ہم لوگ کمی نہیں کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے لیکن اظہار اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے یعنی پابندی کے ساتھ با جماعات نماز ادا کرنے یہ کوشش نہیں کرتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو ہم جتنی بھی اظہار محبت کرتے ہیں وہ سب نقلی عبادات ہیں اور نماز یہ فرض ہے جماعات واجب ہے تو سب سے بڑا درجہ ہے فرض کا پھر واجب کا پھر سنتِ موقعہ کا پھر سنتِ غیر موقعہ کا اس کے بعد نفل کا درجہ تو آپ فرائلز کو چھوڑ کر کے نوافل جتنا بھی ادا کریں جس قدر بھی ادا کریں سیدنا سرکارِ غوثیاتوں مدی اللہ تعالیٰ میں رشاد شرماتے ہیں کہ جو فرض کو چھوڑ کر کے نفل میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے ہم اس منعے لنگر کریں جلوس نکالیں چلسہ کریں رات لات بھر موقع میں نات خانی ہو بن قلق خانی ہو سب پہتے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم موقع پر نماز بھی ادا کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں مقبیدوں کی طرح خلی نماز میں پڑھو یہ سمت کرو سچسنی ہو ہے جو اظہارِ محبت بھی کرے اور اظہارِ اطعاد بھی کرے تو ہمارے کچھ حضرات جو ہے نماز کو کمحب کو اہمیت نہیں دیتے ہیں سستی کہنی کیوں جیسے دل سے تو مانتے ہی ہیں تو فرض ہے لیکن آدائیگی میں کمی کرتے ہیں تو میں ان سب سے مدبانہ مخلصانہ بزارش کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہماری خانقہ پر انگوشت نمائی بھی کر رہے ہیں کہ وہاں نماز کہیں تمام نہیں ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں سہیستے سہیدے ہی کے سے اس کی دل میں آیا پڑھا جب دل نہیں آیا نہیں پڑھا اب حضرت زہیر الولیاء دندہ لے کر تو سب کو پیشہ کریں گے نہیں آزام ہوتی ہی ہے جماعت ہوتی ہی ہے اب کوئی نہیں پڑھے کہ یہ اس کی غلطی ہے اس لئے میرے وجہ کوئی ہے دوستو ایک وقت بھی نماز خدا نہ کریں آپ اتنی لمبے سفر کر کے آئے ہزار روٹیہ خرج کیا لیکن اگر آپ نے یہاں آ کر کے ایک وقت جانبوس کر کے نماز چھوڑ دی تو آپ اس ساری نیکنیوں پر یہ ایک گناہ مہاری پڑھ جائیں اور میرے آقا علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ کبھی کبھی میرا دن کرتا ہے کبھی کبھی میں یہ عظم کر لیتا ہوں کہ ازان دلواؤں ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے کہا دوں اور میں نکل جاؤں گھروں کی طرف جو لوگ نماز کے لیے نہیں نکلتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے گھر میں میں آگ لگوا دے یہ قدی سے باگ میرے آقا نے فرمایا کہ گھر میں عورتیں نہیں ہوتی بچے نہیں ہوتے جنبالجماعت واجب نہیں ہے تو میں گھروں میں آگ لگوا دے جانبوس کر کے جماعت چھوڑتے ہیں یہ جو جماعت چھوڑنے کی بات ہے جو نماز ہی چھوڑ دے وہ کتنا بڑا مجرم ہے اس سے اندازہ لگا لی جو ہم پڑھتے رہتے ہیں سندے رہتے ہیں روزدة مہشہ کے جانبولاد بہت اور وہ پوچھ سے نماز قیامت کے دن تمام عامال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں لنگر کے بارے میں جلسہ کے بارے میں روس کے بارے میں نہیں پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے نماز ہو پڑیے اور تبھی منائیے محبت کا اظہار کی تیر تقییزت کا اظہار کیجئے جتنا بھی اظہار کیجئے کم ہے لیکن نماز ہنگیر مت چھوڑیے جان گوز کر جماعت مت چھوڑیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے رکو کرنے والوں رکو کرو یعنی جماعت سے نماز کرو آقا علیہ السلام میں اشارت فرمایا صلاة الجماعت جماعت کی نماز کا سواب تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس گنہ زیادہ اگر کسی مذہور کے یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہم مذہوری کریں گے دن میں تو ایک سو ملے گا لیکن اگر رات میں کریں گے تو ستائیس سو ملے گا تو کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہے گا کہ میں چھپیس سو کیوں چھوڑے اور جو میرے آقا نے فرمایا جن پر ہم سب کا ایمان ہے جن کے ہر بات صحیح ہے جو صحیح نہیں مانے وہ مومن ہی نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ جماعات سے نماز پڑھو گے تو ستائیس گنہ سو ملے گا تو ہم کہلی کرتے ہیں یہ ہماری بے اقوفی اور ناداری نہیں ہے دور کیا تو میرے بزرگو اور دوستو خانقاہ تشریف لائیں عدب و احترام شریعت کے ماحول میں رہیں نماز کی کہت امام کے پابندی کے ساتھ با جماعات نماز ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ و رب سب کو سچا پکہ نمازی بنائے ادھاریں محبت کرنے والا بھی بنائے ادھاریں اداعات کرنے والا بھی بنائے سچا پکہ سننی باعمل باکردار سننی بنائے حضرت دعوانا عن الحمد للہ بالعالمین استغفراللہ ربی من قلتمی و دوئی لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دشریف لائے راستے میں اکار دنڈا وقت لگے گا اس سے لوگ نے مناصر سمجھا کہ جب تک نماز و ادھار ادا کرتی جائے اس لئے خرمہ پر کے سلاة و سلام پڑھ لیں اوراں ادھار ہوگی پھر دستندر میں ایک وقت جماعت پری ہو جائے گی اور یہی پہ نماز ہوگی جو لوگ یہاں ہیں وہ بھی تیاری کریں جو لوگ کمروں پہ ہیں وہ بھی سارا کام چھوڑ کر کے نماز ادا کریں اس کے بعد کچھ کریں یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبید سلام علیہ سلام علیہ حکرم محبوب ساور سیدی اوسل و راپل مرشدی احمد رضاقر فیض میں برکت عطا کر کہلے ہیں سارے گل کر مرشدی احمد رضاق مرشدی احمد رضاق مرشدی احمد رضاق سیاہکار بدکار سیاہ شعار مندھ جمع ہوئے تیرے ذکر خیر کیا تیرے حیباکس رحمہ اللہ علیہ وسلم نے ذکر خیر کیا تیرے محبوب بندے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں اکرام کرتے کرنے کا شرف حاصل گیا اللہ ہم سب کی مجلس کو قبول فرمالے ہمارے مجالس میں ہمارے اذکار میں ہمارے عبادات میں جو خامیہ ہو گئی سب کی محبوب فرمائے سب کی موضوع فرمائے اللہ ہم سلسلہ احسن براحل و براکتہ السلام خوب خوب زیادہ فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاملات میں اور زیادہ عداف prz dulu اللہ علیہ وسلم opposite 후 تمام آقائوں پر جمنہ نبیین سب کیتوچین شہدان calm Nina سیدنا سرکاری غوش صلی اللہ علیہ وسلم 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 اے اللہ جو بے روزدار ہیں انہیں روزدار ادا فرما روزرزد میں قلت کے شکار ان کے رسک و برکتیں ادا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو اپنے بھائی بہن یا اولاد کی شادی کے لیے پریشان ہے ان کے لیے ضائع سے انتظام فرما جو محلوق الحال ہے غریب ان کی قرمت کو دور فرما اے اللہم شب پر خاص فضل و کرم کی بارش برسا رب بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخذت حسنتا وقتی نعدا بنا اللہ وملائکتہ يسلونو عمالنمی ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بلا والمین بحق و الہ الا اللہ اللہ سلام صلی اللہ اللہ اس اللہ 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 موسیقی 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 سب سے پہلے کسی اس کو پیدا کیا تو اللہ نے سب سے پہلے تمہارے محبوب کی نور کو اپنے نور سے پیدا کیا توجہ دیئے کہ تمہارے محبوب کی نور کو اپنے نور سے پیدا کیا سب سے پہلے اب آپ اندازہ لگائیے جب اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا افتان بنا رسول اللہ کے سامنے چمیر بنی رسول اللہ کے سامنے آسمان بنا رسول اللہ کے سامنے اور نہ بولے رسول اللہ کے سامنے ساری چیز بنیتی رسول اللہ کے سامنے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علمہ بھائے بھائے رسول اللہ نہیں جاتے کسی ساری چیزیں آقا کے سامنے بھائیں اور آقا کسی چیز کو نہیں جاتے یہ ہوئی نہیں سکتا تو جب چاند بنا رسول اللہ کے سامنے اللہ سماتار وما ہوا للغیرین اے محبوب آت بھائی کے بات بتانے میں تنجوس نہیں ایک مثال کے ساتھ سمجھا تو کومیوٹ میں مصرمانوں کیا ہے کہ آپ پنجوس نہیں بہت کی بات بتانے میں اب آپ مطاصر علیہ یہ فقیر آئے فقیر کے پاس ہی جائے فقیر فقیر کے پاس ہی جائے اور کہے اللہ کے نام پہ دید ہو اللہ کے نام پہ دید ہو اب فقیر نے انٹار کر دیا تو اب بتاؤ مسلمان اس کو پنجوس آ جائے گا فقیر نے انٹار کر دیا اب کنجوس نہیں کہا جائے گا اس کو کیونکہ انٹار کرنے کا سبب جا ہے ویسا ہی نہیں ویسا ہی نہیں تو اب کیا دے اس ان کو اب کوئی پیچ کنجوس نہیں سکتا لیکن یہ مسلمانوں کو مالدار انٹار ہے اور یہ فقیر پہنچا تو کہا اللہ کے نام پہ دید ہو تو مالدار انٹار کر دیا اب فائنار سے ہر ہر فرد کرے گا کہ انٹار کنجوس ہے کیوں کنجوس ہے کتنا پار ہونے کے بہت حصول کروڑ پتی ہونے کے بہت حصول تھی ایک فقیر کو دس رفیرہ دے سکا کور کور کہے گا اب سر ہر ہر فرد کہے گا کہ انسان کنجوس ہے فقیر کو کوئی کنجوس نہیں کہے گا اب آپ اندازہ لگائیے رض فرماتا ہے بباہوالالغائیبی پیتانین آئے بہبوب آت بہب کی بات بتانے میں کنجوس نہیں ہے ساتھ بھی دو گیا کہ اب ایک بہبوب کے پاس علمِ قائب ہے اب ایک بہبوب ہوتا نام تو اللہ کیوں کہتا کہ مہبوب تم کنجوس نہیں پتا چلا کہ کنجوس ہی پاس کار کسی کھایا تھا مال ہو تب نہ دے تب کنجوس ہے مال ہو تب نہ دے تو کنجوس نہیں اب اللہ سرما رہا بباہوالالغائیبی پیتانین اے مہبوب آت بہب کی بات بتانے میں کنجوس نہیں ہے پتا چل گیا یہی سے کہ رب کے مہبوب کے پاس ہر ہر ذرے کا علم ہے علمِ قائب ہے اور آئے ہی نہیں بلکہ ہونے کے پاس بب نے یہ بھی سانتا دیا کہ مہبوب تم کنجوس نہیں آئی ہو بلکہ مہبوب کے پاس بہے بھائے بھی اگر پوچھا جائیں تو آپ ہر ذرے پتاتے بھی ہیں آپ بھائیب کی باتیں برایا بھی کرتے ہیں مال مخبو رسول اللہ کے پاس علمِ قائب ہے اور آن فتاہ دیل میں قائب ہے اسی لئے اللہ نے سمع دیا وَمَا خُوَا لِبْ غَيْبِ بِذَنِينَ آپ کو فول کریں گے رہی زندگی تو پھر ملیں گے اسلام علیکم وَرْحَمْتُ اللَّهِ بَرْكَةً سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی تقریرات محجز صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غمیں ہجرے مٹا کیا نہیں دیتے بے چین تمنا ہے بولا کیا نہیں دیتے کہ سرکار غمیں ہجرے مٹا کیا نہیں دیتے سرکار غمیں ہجرے مٹا کیا نہیں دیتے بے چین تمنا ہے بولا کیا نہیں دیتے اور یہ شیر بطولے خاص رہا فرمائیں کہ گر میری خطاب مٹا کیا نہیں دیتے مٹا کیا نہیں دیتے سرکار غمیں ہجرے مٹا کیا نہیں دیتے بے چین تمنا ہے بولا کیا نہیں دیتے اور درد پاکھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ کان مذہب سنائے خدا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے اور کون جائے گا سوئے جہنم کون جائے گا خلد معظم کون جائے گا سوئے جہنم کون جائے گا خلد معظم سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون مذہب سنائے خدا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے اور یہ شیر دیکھیں کہ فتح مات کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو فتح مات کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو کون دشمن کا گھاں پہ چھپا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ صلی علا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چند شیر کے لئے بہت نادخان پڑھ نادشری پڑھنے کے لئے خواہش منظرات ہیں اس لئے آپ لوگ دو سے تین شیر تک پڑھیں زیادہ نہ پڑھیں اور دوسرا کلام پڑھنے کی کوشش نہ پڑھیں بس یہ سمجھیں کہ مجھے فائزان حاصل کرنے کے لئے سرکار کا موقع مل رہا ہے بس شرکت کا موقع مل رہا ہے محضر سامن اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محضر سامن اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح نور والی ہے جسم نور والا ہے ہے روح نوری والی ہے جس میں نوری والا ہے ہمارے جو سالے کی بھائی ہیں پڑھتے ہیں تو میں ملام نبی سلام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جو بھی ان کے پاس کریں خیل کریں کہ وہی ریکشن کریں جو بھی ایک ہمارے جو بھی ان کے پاس خلک ہوں گا کہ میرے جو بھی سلام پڑھتے ہیں میں بہت خاموشی کا مزارہ ہو رہا ہے لیکن ایسا نیوم ہونا چاہئے آپ آپ میرے ساتھ میں اللہ کو اس ذکر میں شامل ہو جائیں سبھاک ربائیت ہم آتا کہ جو آتا ہوں کہ ذکر تسرس سے کرتا اس کا دل کا ذا لیل دور ہو جاتا جی تو اس آپ میں کے ذکر میں شامل ہو جائے گی اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی